اسلام علیکم جی اور میرے سکولوں میں بھی پڑھائی ہو رہی ہے لیکن میرے سکول کو دسٹنکشن اس لحاظ سے ملے گی آپ کو کہ اس سکول میں گورنمنٹ سکولوں سے ہٹ کے واحد ایک ادارہ ہوگا پرائیویٹ جہاں پہ صرف فیمیلز تعلیم حاصل کریں گی اور مزے کی بات ہے کہ تعلیم فیمیل حاصل کرنے کے علاوہ یہاں کی جو اسادسہ ہوں گی وہ بھی صرف فیمیلز ہوں گی تو سٹوڈنٹس آر فریلی ٹو موف فریلی ٹو لرن اور فریلی ٹو آسک وٹ آر گوئنگ آن ان دیر بوکس اور ان کی کتابوں میں کیا ہے وہ پوچھنے میں کوئی آر نہیں محسوس کریں گی کوئی ان کا میل ٹیچر ان کے کلاس میں نہیں آئے گا جو ان کو پڑھائے گا سب فیمیلز ہوں گی تو یہ پہلا دفعہ ایسا ہو رہا ہے چکوال کو اور میرے خیال میں ہماری ثقافت اور ہمارا کلچر چکوال کا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اسی قسم کی تعلیمی مدارس کھولیں جہاں پہ ہم اپنے کلچر کو پروموٹ کر سکیں نہ کہ ہم موڈرینٹی کی طرف جائیں اور نہ ہم ایسی چیزوں کو ایڈاپٹ کرنے کی طرف جائیں جو ہمارے علاقے کے کمپیٹیبل نہ ہوں تو جو یونیک سیلنگ فیچر ہے ہمارے سکول کے وہ دو تین ہیں جی ایک تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ بچیوں کو کالج سکول کے اندر ہی ہم قرآن پاک کی ریگلر ناظرہ سے لے کے اند تک تیسویں سپارے تک تعلیم دے سکیں ان کی تلاوت پہ زور دے سکیں اور انہیں کالیفائیڈ ٹیچر پروائیڈ کر سکیں دوسرا جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے پاس گیارویں میں بچیاں آتی ہیں جن کی ویکیبلری بالکل اچھی نہیں ہوتی تو وی آر سٹارٹنگ ورکنگ آن دا ویکیبلری آف میڈل کلاس ٹوڈنٹس تو ویکیبلری پہ زور دیں گے پلس کمپیوٹر کورس ہم ریگلر کروائیں گے کمپیوٹر فوبیا سے انٹریڈیوز کروانا اس لیے ضروری ہے کہ آج کل تو ہم ہر چیز کمپیوٹر پہ منگوا رہے ہیں اور موبائل پہ منگوا رہے ہیں تو زیادہ ان چیزوں کی اے بی سی جاننا ان کے لیے بہت ضروری ہے تیسری چیز جو ہے جو ایک اور ایز یو نو پیپل کے قدیر گلز کالج میں ہمارا فی سٹرکچر بہت کام ہوتا ہے تو اسی طرح قدیر گلز سکول کا جو فی سٹرکچر ہے تو وہ تمام پرائیوٹ جو ادارے ہیں سکول کے ان سب سے کام ہوگا تو فر دیٹ پرٹیکلر ریزن ایز یو نوہ دیٹ اکنومیکل کنڈیشن آف پاکستان آر نوٹ گوٹ تھنگز آر گوئنگ تو بی مور ایکسپینسیو ڈے بائی ڈے اور چیزیں ہماری ریش سے باہر ہو گئی ہیں تو ایسے موقع پہ نہ تو ہمیں ایڈمیشن فیس لینی چاہیے اور نہ ہی ہمیں ڈھیر ساری فیسیں لینی چاہیے جس سے بچویں تعلیم لینے کے بجائے گھر میں بیٹھ جائیں تو آئی ٹھنک سو کہ میں اس کاوش میں پورا اتر سکوں اور میرا سٹاف اس کاوش میں پورا اتر سکے اور ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ قدیر گلز کالج اور قدیر گلز سکول کے سٹاف کو سپریٹی ڈیل کیا جائے اور سٹاف بھی سپریٹ رکھا جائے آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ جب ایڈمیشن لینے آئیں گے تو آپ کو یہ فرق کلیرلی محسوس ہوگا میری طرف سے میری ٹیچرز کی طرف سے آپ سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں آئی ٹھنک سو سیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور وی آر فکس نمبر آف سٹوڈنٹس ان ایچ کلاس آئی ٹھنک سو فرس سیشن میں ہم زیادہ سٹوڈنٹس نہیں رکھیں گے تو آپ لوگ جتنی جلدی آئیں گے اتنی جلدی آپ کے ایڈمیشنز ہوں گے ٹیسٹ ایک چھوٹا سا لیا جائے گا وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ آپ نے پریویس کلاس میں کیا کیا ہے باقی آپ کے پیرنٹس ہمارے سکول میں آکے خود خوش ہوں گے اور خود جانے جتنا میں بولوں گا شاید وہ اتنا بلیف آپ کا کریئیٹ نہ ہو بجائے اس کے کہ آپ لوگ خود اس ادارے میں آئیں خود اس ادارے کی ٹیچرز سے ملیں اور اس ادارے کو دیکھیں کہ اس ادارے میں اسلامی نکتہ نگاہ سے پڑھائی موڈرن دور کے ساتھ کیسے کی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ بچیاں جو اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں دیکھنا چاہی ہیں سیلف کانفیڈنس انکریز کرنا چاہی ہیں اور شام کو کسی مدرسے اور کسی مولوی کے پاس نہیں پڑھنا چاہی ہیں وہ ہمارے کالج میں آکے ریگلر سکھ سے ٹینٹ کلاس میں پڑھ سکتی ہیں باقی آپ لوگ آئیں گے تو باقی ڈیٹیلز آپ کو پتا چل جائیں گی میری طرف سے آپ سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں جلدی آئیں اور جلدی ایڈمیشن لیں اور خوش رہے ہیں اور خوش رہے ہیں جلدی آئیں اور خوش رہے ہیں